ایک ایسی پریم کہانی جو شروع ہوئی محبت سے اور ختم ہوئی موت پر ایک ایسا شخص جو اپنی محبوبہ کو دل و جان سے چاہتا تھا اور وہی معشوقہ اس شخص کی موت کی وجہ بنی کہانی ایک ایسے کردار کی جس نے کسی شادی شدہ شخص کی زندگی میں زہر گھولا اور پھر اپنے پیار میں پاگل کر کے اسے اس کے زندگی سے مانوفارک کر دیا اس کہانی میں پتی پتنی کے بیچ جو راڑ کروا کر پران لینے کی وجہ بنی وہ اور کوئی نہیں بلکہ فلم میں دنیا کی جانی مانی ایکٹرس وحیدہ رحمان تھی اب اس سے پہلے اس کہانی کو آگے بڑھایا جائے ہماری آپ سے التجہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جس سے صرف یہی نہیں بلکہ دوسری سٹوریز بھی آپ تک آسانی سے پہنچائے جا سکے تو چلیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں فلم دنیا کے ان جانے مانے کلاکاروں کی اصل زندگی کی کہانی جن کو آپ بڑے پردے پر دیکھ کر فیدا ہو گئے یعنی یہ کہانی ہے پتی پتنی اور وہ کی پتی مطلب گرو دت پتنی مطلب گیتہ دت اور وہ مطلب وحیدہ رحمان گرو دت فلمی جگت کے وہ ڈائریکٹر آکٹر اور رائٹر رہی ہیں جن کے نام کی بھبوت آج کی ڈائریکٹرز ابھی تک لگاتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کا کام بولتا تھا گیتہ دت وہ سنگر تھی جن کی گائیکی کے چرچے دور دور تک ہوا کرتے تھے اور اچھے گائیک ان کی برابری کبھی نہیں کر پاتے تھے وحیدہ رحمان ففٹیز اور سکسٹیز کی وہ ہیروین رہی جن کو دیکھ کر زیادہ تر ہر کسی کو لگتا تھا کہ محمد رفی صاحب کی آواز میں گایا گیا یہ گیت چودوی کا چاند ہو یا آفتاب ہو مانو یہ گانا صرف اور صرف وحیدہ رحمان کے لیے ہی لکھا گیا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلم دنیا میں ان تینوں کا کام بے شک الگ الگ رہا ہو لیکن پیار اقرار اور محبت کا قصہ ایک دوسرے سے جڑا رہا بات اس دور کی ہے جب گرودت فلم باغی بنا رہے تھے اور اسی سیٹ پر ان کی نظریں گیتہ روئی سے چکرائیں گیتہ اس وقت بھی فیمس پلی بیک سنگر تھی اور فلمیں لکھنے اور بنانے کا کام گرو صاحب بخو بھی کر ہی رہے تھے بس پھر کیا تھا سیٹ پر دونوں کی نگاہیں ایسی ملیں کہ دونوں کے لب نے ارینج میریش تک پہنچ کر ہی دم لیا یعنی قرار محبت کے بعد میں دونوں کی شادی ہوئے پھر تین بچے ہوئے لیکن دھیان تو کام پر بھی دینا تھا نا سمیہ گزرا اور گرودت کی فلم سی آئی ڈی گب وقت آ گیا اس فلم کے لیے گرودت کو کسی نئے چہرے کی تلاش تھی اور تلاش ختم ہوئی ایکٹریس وحیدہ رحمان پر آ کر اور یہاں سے انٹری ہوتی ہے بہترین پتی پتنی کے رشتے کے بیٹ تیسرے کردار یعنی وحیدہ رحمان کی اپنی نئے فلم کے لیے نئے چہرے یعنی وحیدہ رحمان کو گرودت اور گیتہ دت نے ہیدراباد میں ہوئے ایک فلم فیسٹیبل میں دیکھا تھا اور دونوں نے ہی وحیدہ رحمان کے پاس خود جا کر وحیدہ کو ہندی فلموں میں کام کرنے کا آفر دیا تھا وحیدہ نے فٹ سے ہاں کر دیا کہ جی نیکی اور پوچھ پوچھ میں تو پہلے سے ہی ہندی فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی بس موقع ہی نہیں مل رہا تھا وحیدہ کو یہی سے ہندی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے تیلگو اور تمیل فلموں کو اب وحیدہ کے ہندی فلموں کی شروعات گیتہ دت اور گروہ دت کی شادی کی حالات بدل کر رکھ دے گی اور وحیدہ کو یہ موقع دینا پتی پتنی کے رشتے پر کتنا بھاری پڑے گا اس بات کا اندازہ شاید گیتہ دت اور گروہ دت میں سے کسی کو نہیں تھا اس کے بعد دھیرے دھیرے سی آئی جی فلم سے وحیدہ رحمان کی دو جگہ دھمکے دار اینٹری ہوئی ایک تو ہندی سنیما میں اور دوسری گروہ دت کے دل میں یعنی محبت کر کے شادی کرنے کے بعد بھی گروہ صاحب کے آنکھیوں کے جھروں کو میں وحیدہ کی تصویر نظر آنے لگی تھی گروہ صاحب کو پھر سے محبت ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی بہت قریب آ گیا جب فلم پیاسا میں گروہ دت اور وحیدہ رحمان ایک دوسرے کے ہیرو ہیروین بن گئے اس فلم میں گروہ دت نے ایز این ایکٹر کام کیا جن کی ہیروین وحیدہ رحمان بنی یہ فلم زبدست ہچ ہو جانے کے بعد میں وحیدہ اور گروہ دت ہر فلم میں مانو لیچ پیر کی طور پر نظر آنے لگے تھے اور دونوں کے افیر کے چٹچے گلیاروں میں سنے جانے لگے تھے یعنی دونوں کا عشق پروان چڑھنے لگا اور گیتہ اور گروہ دت کی ہستی کھیلتے زندگی کو یہیں سے گرہن لگنا شروع ہوا اور گیتہ کو وحیدہ کا کردار ویلن کے روپ میں نظر آنے لگا وحیدہ اور گروہ دت کا رشتہ پریوار اور گیتہ دت دونوں کو ہی گوارہ نہیں تھا گیتہ اس وقت عذیت سے گزر رہی تھی ایسا اس لیے کیونکہ وہ اپنے پیار کو کسی اور کا پیار بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی اس کے بعد جب گیتہ اور گروہ دت کی شادی ٹوٹنے کے کاغار پر دیکھی تو وحیدہ نے گروہ دت سے دوری بنا لی اور حالاتوں کو خود سے خفا ہوتے دیکھ گروہ نے بھی وحیدہ کا ساتھ چھوڑنے میں بھلائی سمجھی اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ گھڑی آئی جب کاغذ کے پھول فلم کے بعد وحیدہ نے گروہ دت کی فلموں اور ان کے ساتھ دونوں کو ہی الویدہ کہہ دیا اب گروہ کی زندگی شاید اندھیرے میں جانے لگی تھی محبوبہ اور بیوی دونوں ہی گروہ کا ساتھ چھوڑ چکی تھی بچی خوچی امید گروہ کو فلم کاغذ کے پھول سے تھی لیکن وہ بھی فلوپ ہو گئی اور گروہ کی زندگی کی مانوں بری گھڑیاں یہیں سے شروع ہو گئیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کاغذ کے پھول فلم گروہ دت کی اصل زندگی کی کہانی تھی جس کے بعد نراشا ہی ہاتھ لگی اور گروہ دت نے اسی فلم کے بعد دھیرے صبح سے رات اور رات سے دن ہو جاتا لیکن گروہ دت کی زندگی کچھ دن اسی ملان میں چلتی رہی کہ نہ تو محبوبہ کے ساتھ رہ پائے اور نہ ہی بیوی کو بنا کر گھر واپس لا پائے گروہ نے اپنی خالی زندگی میں نشے کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا ہر دن گروہ صرف اور صرف نشے میں ڈوبے رہتے تھے اب زندگی میں اکیلا پن تنہا رہنے کی مجبوری اور بیٹی سے ملنے کی خواہش تک نا پوری ہونے پر اچانک وہ دن بھی نزدیک آ گیا کہ گروہ دت نام صرف اور صرف ایک نام بن کر ہی رہ گیا 10 اکٹوبر 1964 کو خبر آئی کہ گروہ دت اب اس دنیا میں نہیں رہے جس وقت گروہ کی دنیا سے رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 41 سال رہی گروہ دت نے عشق میں رسک تو بہت اٹھایا لیکن یہ رسک ان کی جان پر بنایا میاں بیوی کے رشتے میں درار کی وجہ بنی وحیدہ رحمان کی انٹری نے رشتے کو تباہ کر دیا اور ایک دن وہ آیا جب گروہ دت نام کا چپٹر بھی کلوز ہو گیا تو پتی پتنی اور وہ کی کہانی آپ کو کیسی لگی یہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے